سارے مسلمان بھائیوں کو ان کا یہ بیان کنڈم کرنا چاہیے اور راج صاحب کو ہمارے مسلمانوں سے اور جماعتیوں سے معافی مانگنے چاہیے کہ آپ نے ایسے ٹائم پہ ہم لوگوں کو گولی مارنے کی بات کہی سر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بیماری ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ بیماری کو فیلا دی ہے تو میں یہ کہہ دوں راج تھاکرے جی کو کہ یہ بیماری سر دھرم جات عمر یہ ویسا دیکھ کے نہیں آتی سر اس کی چپٹ میں امیر گریب کوئی بھی آ سکتا ہے آپ بھی آ سکتے ہو اور کئی خدا نہ خاصتہ آپ آ گئے یا آپ کے پریبار میں سے کوئی اس کی چپٹ میں آ گیا تو پھر آپ نے جو بیان دیا ہے کہ ان کو گولی مار دو تو وہ بیان آپ پہ بھی سرکار لاغو کر دے گی ابھی تبلیگی جماعت کے خلاف میڈیا اور کئی لوگ کئی ٹائم سے جو سڑینتر کر رہے تھے اور جو ان کا ٹرائل ہو رہا تھا وہ ہونے کے وجہ سے منظر یہ آ گیا ہے کہ منصہ کے جو رات تھاک رہی جی ہے انہوں نے تو یہ بیان دے ڈالا کہ جماعتیوں کو گولی مار دو جن جماعتیوں کا علاج کروانا چاہیے ان کو کہا جاتا ہے کہ گولی مار دو اب یہ میرے وجہ سے مطلب میرے حساب سے بھڑکا ہو بھاسن ہوگا لیکن دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے گولی مار دو ان کو تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں تو آپ سر ایک سیکلر اور مسلمانوں کے محبت کرنے والے ان کی لیے اور آج آپ نے ایسا بیان دے دیا کہ جماعتیوں کو گولی مار دو اور سر وہ تھوکنے والا ویڈیو وہ نوٹ لگانے والا ویڈیو یہ سب آپ کو دیکھنے چیئے آپ کو سر آپ کی جانکاری میں تھوڑی پرابلم ہے یہ سب پرانے ویڈیو ہے وہ جو تھوکنے والا ویڈیو ہے جو پولیس کے اوپر تھوک رہا ہے وہ ویڈیو جیل کا ہے جس میں وہ لڑکا جو پولیس والے سے اس کی ماں نے کھانا دیا تھا تو کھانا نہیں دیا تو اس چکر میں وہ پولیس والے کے موپے تھوکاتا اور اس لیے اس کو اور وہ ویڈیو کا بھی آپ اتنے بڑے نیتہ ہوکے ایسی بات کر رہے ہیں سر آپ اور ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بیماری ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ بیماری کو فیلا دی ہے تو میں یہ کہہ دوں راتھاکرے جی کو کہ یہ بیماری سر دھرم جات عمر یہ ویسا دیکھ کے نہیں آتی سر اس کی چپٹ میں امیر گریب کوئی بھی آ سکتا ہے آپ بھی آ سکتے ہو اور کئی خدا نہ خاص تھا آپ آ گئے یا آپ کے پریبار میں سے کوئی اس کی چپٹ میں آ گیا تو پھر آپ نے جو بیان دیا ہے کہ ان کو گولی مار دو وہ بیان آپ پہ بھی سرکار لاغو کر دے گی تب آپ کو اچھا فیلنی ہوگا سر مطلب مجھے بہت برا لگا سر آپ نے ایسی سپیچ دی آپ نے ان کے بارے میں نہیں بولا جو آپ دیکھئے ایک لڑکے نے دوبائی سے آیا بھیرول گاؤں کا یہ قصہ ہے وہ دوبائی سے آیا دوبائی سے آنے کے بعد اس کی ماں کا دیہان دو گیا تھا اس لیے آیا تھا وہ اس نے تیری بھی کا کھانا رکھا تیری بھی کے کھانے میں پندرہ سو دو ہزار لوگوں کو بھلایا وہ اب بھی اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ لڑکے کے ساتھ اس کے پریوار کے دس لوگوں کو کرونا پایا گیا ہے اور جتنے لوگ وہ بھوجن کھانے آئے تھے پندرہ سو دو ہزار لوگ وہ دو ہزار لوگ کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے اور وہ کتنے لاکوں سے مل لئے ہوں گے تو اس کا مطلب تو قیامت آ گئی ہے تو سب مرنے ہی والے لیکن ایک ہی طبقے کو لے کے لوگ جماعت کو لے کے اور ایسے دیکھئے جو وہ لوگ آئے تھے وہاں سے وہ اپنا ویزا لے کے آئے اپنا پاسپورٹ دکھا کے آئے ان کا ائرپورٹ پہ چیکنگ ہونا چیئے تھا جہاں پہ سرکار کی گلتی ہے ائرپورٹ پہ ان کا چیکنگ نہیں کیا اور وہاں پہ لوگ آئے لوگ آئے لوگ ڈاؤن کر گیا وہ لوگ فس گئے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ موٹا بھائی کے جو سارے رشتہ دار تھے مرکس میں رہنے والے چھپے ہوئے لوگ اور وہاں پہ فسے ہوئے سدھا لوگ سدھا لوگ موٹا بھائی کے لیے پراتنہ کرنے گئے تھے وہ کم سے کم 1802 ہزار لوگوں کے لیے پرائیویٹ بس موٹا بھائی نے کی اور وہ بس گجرات ان کے گھرگر پہنچ گئی بینہ چیکنگ کے تو یہ دوہزار لوگ کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے اور کتنے لوگوں سے انہوں نے تو آپ سوچئے سر دیکن کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہے بھولے کون بھولے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر دو ان کو کچھ بھی بول دو تو سر یہ نفرت بھرا چلان اچھا نہیں لگتا اور گولی مار دو سر ان کا علاج ہونا چاہیے ان کو گولی وہ بھی بھارت کے ناغریک ہے اور اور اگر وہ بھار سے آئے تو وہ بھی ہماری بھارت کی ذمہ داری ہے سر اور ہم ایسے وقت میں بھارتی ہے اگر ایک دوسرے کو اس طرح وائرس کو ہندو مسلمان منا دیا ہے سر اس کا کوئی دھرم نہیں ہے سر اس کی کوئی جات نہیں ہے اس کو جہاد ہی نام مت دو اس کو مسلمان مت بناو کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے سر جو کتنے بڑے بڑے مسلمان کتنے i know lot of مسلم brothers and lot of sisters they are doing lot of good works for humanity right now اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بھار لوگوں کے لئے وہ کر رہے ہیں سر آپ نے سرکار سے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار اتنے بھوکے جو لوگ ہیں ان کا کیا سر ایسے کئی سوال ہے سر ایسے کئی نہیں جواب دے پا ہوگے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لو جن سے ایکچولی یہ سوال پوچھنے چھئیے اور آپ دیکھئے ہزاروں لوگ شامیل ہوگا اس کے تبلیگی جماعت کے خلاب بیان دینے اور اس کو شیئر کر رہے اور مطلب پنڈیت نے چھیک کھائی تو خانسی ہو گیا ہے اور مولانا نے چھیک کھائی تو کرونا ہو گیا ہے this is not right what is happening right now and in this time where critical condition where everybody meet ایک دوسرے کو کو کوئی جاد درم دیکھ تو کرونا نہیں ہوگا ہم لوگ سب دوسرے کے ساتھ ہے اور اس میں آپ ایسا بیان کریں گے تو کیسے چلی سر سارے مسلمان بھائیوں کو ان کا بیان کنڈم کرنا چاہیے اور راج صاحب کو ہمارے مسلمانوں سے اور جماعتیوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے ایسے ٹائم پہ ہم لوگوں کو گولی مارنے کی بات کہی سر یہ آپ کے موز سے اچھا نہیں لگتا سر دعاو میں یاد رکھنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ بات پہنچ جائے دور تک اور ہاں وہ ممبتیاں لی کی نہیں لی ممبتیاں لی نا رات کو لائٹ بند کرنے گا ممبتی بلے انڈیا میں کوئی ہے نہیں سب اندھے بہرے ہو گئے اندھے بہروں کا سہر ہے گونگے بہروں کا شہر ہے کو کوئی سہی نہیں بول رہا ہے مائی گاڈ مطلب غلط کو لوگ صحیح بول رہے اور فیس بوک پر ٹویٹر پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر یار کیا نفرت دکھا رہے ہو یار میرے بھی کچھ دوست لوگ ایسی باتیں لکھ رہے یار کوئی ایک آدمی کو کرونا ہو گیا یار دس کو ہو گیا پچاس کو ہو گیا اس سے سردار جی کو ہو گیا تو سردار کمیونٹی کو بلیم نہیں کرو کیرلا میں لوگوں کو ہو میرے بھی دوست لوگ کئی مطلب ٹویٹ کر رہے یار میرے لگا کہ واہ بھائی واہ اب مجھے پتا چلا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کیا بات دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اور اپنے آنکھ اور کھان کھلے رکھنا